اسلام ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم تو ہماری یوٹیوب چینل کیچوین سونیا میں تو آج ہماری کیچوین میں بنیں چپلی کباب تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے رسپی چپلی کباب اس کے لیے جو مجھے چیزیں چاہیے ہیں یہاں پر میں نے حاف کیجی کیما لیا ہے یہ بیف کیما ہے آپ مٹن کا اور چکن کا کوئی بھی لے سکتے ہیں اس میں جائے گا ایک انڈا سپائس میں جائیں گے یہ کوٹاوہ گھناوہ سوکا دھنیا ہے میں نے اس کو دردرہ سا کوٹاوہ زیرہ ہے اس کو بھون لیا تھا اور کوٹلی ہے 3 ٹیپسپون جائیں گے بیسن آپ مکئی کھاٹا بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ 3 ٹیپسپون بیسن ہے 1 ٹیپسپون نمک ہے 2 ٹیپسپون چلی فلیکس ہے 2 ٹیپسپون اناردان ہے اناردانہ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو دردرہ سا کوٹلی ہے تو یہ کوبافاک کے لیے بہت بیسن ہے تو یہ لازمی ہے یہ 2 ٹیپسپون اناردان ہے یہ 1 ٹیپسپون گرم مسائلہ ہے اور یہ میں نے 2 ٹیپسپون لیے ہیں ان کے میں نے بیچ نکال کے اور بیچ نکالیں گے تو پانی وغیرر اس میں نہیں جائے گا اس لLife میں نے بیچ نکالexplosion کو باری 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 کاٹ لیا ہے 2 ٹیپسپون رسن ادرکہ پیسٹ ہے 3 میں نے پیاس لیا ہے ان کو باری کاٹ لیا ہے ان کا پانی نکال لیا ہے تین سے چار ہری مرچے اور تھوڑا سا ہارا دھنیا ہے تو چلیں ابھی یہ سارے چیزیں مسکتے ہیں میں نے یہ پیاس ڈال دی سیاں نساندر کا پیسٹ دھنیا اور ہری مرچے ٹیناٹر سارے سپائس میں نے کباب بنایا تھا سی کباب تو اس میں میں نے بیسن ڈالا تھا تو کسی نے مجھ سے پوچھا تھا آپ نے اس کو گھی میں روست کیا ہے تو یہ اس کو ایسے ہی میں نے جیسے یہ بیسن ایسے میں نے خالی اس کو توے پہ یا فرائی پرن کسی بھی چیز میں آپ اس کو بس خالی اسے روست کرنے اس میں کچھ نہیں جائے گا تو یہ سارے چیزیں ڈال دی ہیں اب اس میں جائے گا انڈا تو جیسے یہ میں نے بیسن روست کیا ہے اس کو صرف میں نے فرائی پر میں ڈالا اور روست کیا ہے اس میں کچھ نہیں ڈالا تو یہ سارے چیزیں میں ڈال دی ہیں اب اس کو کروں گے میکس آپ نے اس کو بہت اچھا سے میکس کر لے یہ ایک جان ہو گئے تو ابھی ہم اس کو کور کریں گے آدھے گھنٹے کے لئے رد دیں اس کو تاکہ یہ سارے نسالے کی میک اندر اچھے سے میکس ہو جائے تو اس کو آدھے گھنٹے کے بعد پھر فرائی کریں گے جی تو یہ کیما میرا ہو گیا ریڈی تبھی ہم اس کے کباب بنانا شروع کریں گے یہاں بھی میرا ٹیماٹر اس shape کے کٹلی ہیں اور یہ ہری مرچیں ہیں ان کو میں سینٹر میں سے کٹ لیے اس کو بھی ٹیماٹر کریں گے اس کو بھی ٹیماٹر کریں گے چلے کباب رہا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پاکیما میں نے لے لیا اس کو کھریٹ میں بنایں گے اور اس کو ٹیماٹر لگا دیں گے اسی طرح میں سارے بناتی جاؤں گی اور پلیٹ میں رکھتے جاؤں گے پھر اس کو فرائی کریں گے کباب پہنے میں اویل دیا تھا تھوڑا سا گرم کرے کے اس کو رکھ دیا تو ساتھ میں میں نے ہری مرچے رکھ دیا تو جب باہر سے کباب لے کر دیا تو ساتھ میں ہری مرچی ابھی وہ دیتے ہیں تو بڑی اچھی لگتے ہیں ساتھ تو یہ ابھی پانچ منٹ کے لیے اس طرح فرائی کریں گے ایک سائٹ تو یہ دیکھیں ابھی اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کریں گے تو پھر دو سے تین منٹوں سائٹ پر پکائیں گے ابھی دو سے تین منٹوں سائٹ پکائیں گے تو پھر دیکھیں تو دیکھیں ہمارے چپکی کباب بلکو ریڈی ہو گئے ہیں میں نے ساتھ میں اس کے پتینے کا لائٹ اپنا ہے تو آپ ان کو ضرور ٹرائ کریں تو آپ مجھے کمنٹ بکس میں بتائیے کہ یہ کیسے بنے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور پر لائکن کو پرس کریں تینکیو